بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بڑی ذہمت کی اور میں اپنے مقررین مولانا عباس کمیلی مولانا علی حاکم اور اپنے شعراء مولانا حسن امداد اور حضرت نصیم امروزی متجلہو کا شکر گزار ہم کہ انہوں نے بڑی ذہمتیں اٹھائیں اور ہم کو استفادے کا موقع دیا ظاہر ہے کہ حضرت نصیم امروزی کے اس مسدس کے بعد کیا بنجائش رہ جاتی ہے گفتگو کی لیکن جیسا کہ خود انہوں نے میری تاریخ صحت کہتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ یہ میرا فریضہ رہا ہے کہ میں عذاقانوں کی خدمت کروں اور عذاقانوں کو جن کے زواد سے شرف ہے ان کے فضائل اور مسائد میں اور اس کے ذکر میں اپنے آگ کو مطروف رکھیں تو اس لیے کچھ دقیقوں کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مقصد مجلس اور مقصد اجتماع واضح کر دیا جائے نعرہ صلوات نعرہ نعرہ ہر سال اس بارگاہ میں پانچویں شابان کے بعد جو اتوار آئے اس اتوار کو یہاں بلادت بازادت حضرت سید تجات کا جشن ہوتا ہے اس سال بھی یہی انہمات ہے اور یہی مقصد نظر ہے اور اس مقصد نظر کی تکمیل کے لیے مرہوم سید آل عبا جعفری جو آگرے میں مزار شہید سالس رحمت اللہ علیہ کے جنرل سیکریٹری تھے ان کے صحفزاد آلی علی جعفری نے اس امرکہ احتمام کیا کہ اگر بسلسل خدمات اولاد حضرت سید الساجدین ان ہستیوں کا بھی تذکرہ ہوتا رہے جنہوں نے اپنے جد امجد کے نقش قدم کو رہبر اور رہنما بناتے ہوئے اپنی زندگیاں نظر ابلاغ و تبلیغ کی تو ظاہر ہے کہ بھائیوں کے لیے یقیناً افادیت کا باعث ہوگا اور بہت سی باتیں نئی ان کو معلوم ہوں گی یہ کوشش ہے اچھی کوشش ہے اور اس کوشش کے آغاز پر میں اس احتمام کرنے والے کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس عمر پر ہم کو آمادہ کیا کہ امام کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے ان کی اولاد کا بھی تذکرہ ہو جیسا کہ حضرت نصیم امرو ہوی مدد اللہ نے حبیب ارشاد فرمایا کہ یہ آدم آل محمد ہیں یعنی اب جہاں جہاں حسین ابن علی کی اولاد میں سیادت آئی ہے وہ سارے رشتے اور سلسلے منتحی ہوتے ہیں عابد بیمار پر حضرت سید سجد سجد لیکن ظاہر ہے کہ میں جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی میرا کارڈیوگرام لیتے ہوئے میرے ڈاکٹروں نے یقاہش کی تھی کہ میں کوئی طویل گفتگو نہ کروں اس لیے میں بشرت حیات اس مقصد کی اور اس گفتگو کی کسی اور وقت وضاحت کروں گا آج یہ کہنا ضروری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حد تک یہ ایک عجیب بات کہ جتنے مشاہیر گزرے ہیں صوفیاء اور مبلغین میں وہ سب سید سجاد کی اولاد سے ہیں آپ نے ابھی کہا حضرت نظیم امروہ ہوئی نے کہ جو مانتا ہے نہیں مانتا وہ پہچانتا ہے بہرحال اسی فکر کو مسلفل کرتے ہوئے سارا لاہور داتا گنج بخ کو مانتا ہے کاش وہ جان لے کہ ان کا نام سید علی حجوہری ہے اور یہ امام سید سجاد کی ساتھ ساتھویں پشت میں ہے سارے کشمیر والے جانتے ہیں کہ کشمیر کے پندکوں کو جس میں اقبال کے اجداد بھی تھے جس نے مسلمان کیا وہ بھی عاقیت بیمار کی اولاد میں تھے سید علی کشمیری ان کا نام تھا یہ سید علی حجوہری وہ سید علی کشمیری سادات جلالی کو علم ہے کہ یہاں اور مختلف مقامات پر اس کے اطراف میں سید علی حمدانی کی اولاد آباد ہے اور یہ بھی حضرت سید الساجدین کی اولاد میں ہے ان کا بھی نام سید علی ہے اور یہ جو ابھی آپ نے نور اللہ نام سنا یہ لقب ہے ان کا بھی نام سید علی یہاں کے معلومات کے لئے ہے کہ علی کی اولاد ہر جگہ علی ہی کے نام سے تھیل اس کے علاوہ جنوب ہند میں ایک گیسو دراد جن کے متعلق ابھی ابھی آپ نے اعلان سنا ہوگا وہ بھی حضرت امام مہدن العابدین کی اولاد ملتان میں اکثر اور بیشتر صوفیاء اسی امام کی اولاد میں لیکن ایک عجیب حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ان کی اولاد میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر بزرگوں نے راہ تصوف اختیار کی ایسی منزل پر سید علی نور اللہ نے اس حقیقت کو پسند کیا جہاں دین اور تصوف میں فرق نمائے اور یہی وہ کارنامہ ہے کہ جس نے ان کے نور سے نہ فقط سر زمین ہند و پاک کو منور کیا بلکہ آج تک علماء ایران و ایران ان کے نہ صرف مدھا کان ہیں بلکہ ان کی تصمیر کردہ ایک سو چالیس کتابوں پر مسلطل شرحیں لکھی جا رہی ہیں تعلیقے پر تعلیقہ آ رہا ہے مگر مگر ہر لکھنے والا اپنی شرح کو ختم کر کے یہ اعتذار پیش کرتا ہے کہ ہم سے اس کا حق ادا لکھنے مرعشی باقر کے راوی تھے امام جعفر صادق کے راوی تھے اور ایک ایک محفل میں ایک ایک نشست میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین ازغر میں سید سجاد کے بیٹے نے امام باقر سے اور امام صادق سے کبھی اسی اور کبھی سو روایتوں کو نقل کیا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام سے روایت کر رہا ہوں اور وہ روایتیں آج ہمارے علوم کی بنیادیں ان روایتوں پر ہمارے اقاہت کا ہمارے فرو کا انہسار ہے گفت بو تمہید کی تھی قط ہوئی چند باتیں وہ یہ کہ شروع سے دنیا کو ایک عادت سی ہو گئی جب سے کہ اسلام آیا جب سے کہ اسلام آیا اور اسلام پھیلا ایک عادت یہ ہو گئی تھی کہ جو اپنے کو مسلمان جانے وہ ذراز بھی مقالفت کرنے والے کو کافر مانے یہ بہت غور سے سنیے ان چیزوں کو یعنی وہ اپنے اسلام کی بنیاد ہی اس بات پہ رکھتا تھا کہ جو اس کی فکر کا ساتھ نہ دے وہ کافر ہیں وہ دن اور آج کا دن کفر کے فتوے اب بھی آ رہے ہیں کفر کے فتوے آتے رہیں گے کبھی ان فتووں پر فانسی دی گئی کبھی ان فتووں پر خطل کیا گیا مسلمانوں کو کبھی ان فتووں پر عمل کر کے مسلمانوں کی توہین کی گئی اور کافر کہنے والے مسلسل کہتے چلے سب سے پہلے ایک عجیب فکر ہے اگر آپ یاد رکھیں شیخ الرئیس ابو علی سینہ شیخ الرئیس ابو علی سینہ جو قانون و شفاء و اشارات کا مسننف ہے اور ہمارا مانا ہوا اسلام کا حکیم و فالصوف و طبیعی و فلسفی ہے یہ بقارہ میں پیدا ہوا اٹھارویں سال سارے علوم کی اس نے تحصیل کی ہنفی فقہ کا پابند تھا اور ہنفی فقہ پر فتوے دیا کرتا تھا شیخ الرئیس ابو علی سینہ مگر ظاہر ہے کہ جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ کسی فقہ کا پابند ہو محبت مجبور رہی ہو تو وہ ہنفی الفقہ تو تھے مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ اصحاب رسول میں علی کا مقام کیا ہے تو شیخ الرئیس نے کہا کل معقول بین المحسوس دونوں کا فرق یہ ہے کہ یہ عالم حواس سے ہیں سب علی عالم عاقل سے ہیں یہ محسوس ہیں علی معقول ہیں کل محسوس بین کل 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 معقول بین المحسوس ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے محسوس میں معقول محسوس ان کا یہ محبت علی میں کہ ایک عجیب ربائی کہ دی چونکہ شہر و سقن سے بھی اس محفل کا رق رہا ہے اس لئے تطبع میں ان حضرات کی کچھ ماضی کی یادوں کو تازہ کروں وہ علی سینہ نے گروبائی کہی تاب بادر ادر قدر ریختان جب تک عشق شراب جام میں قرطی رہے دی تاب بادر ادر قدر ریختان وندر پیش عاشق اندیختان اور جب تک عشق کے ساتھ عاشق وابستہ رہے گا بعد جان و روان بو علی محر علی تو اس وقت تک میری جان اور میرے نفس کے ساتھ علی کی محبت کو چو شیر و شکر بہم آم اخت سے ملا دی ہنفی الفقہ تھے محبت کہیں آڑ لے گئی دنیا نے کافر کہ دنیا نے کافر کہا تو بگڑ کے کہنے لگے کافر چمنی گزا فو آسان نبوت ارے مجد انسان کا کفر آسان نہیں ہے کافر چمنی گزا فو آسان نبوت محکم ترازی ایمان من ایمان نبوت میرے ایمان سے زیادہ محکم کسی اور کا ایمان نہیں ہے اس لئے میرے کفر کو کوئی آسان نہ سمجھ لے دیکھئے دو مصرے دردہر چمن ایکی ساری دنیا میں میں تو اکیلہ ہوں وہ انہم کافر دردہر چمن ایکی ساری دنیا میں میں اکیلہ وہ دی کافر پس در ہم در ایک مسلمان نبوت اگر میں کافر ہو گیا تو ساری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے یا دیکھیں کہ یہ چار مصرے کفر چمن گذہ فعص نبوت محکم تر ازیم انہم نبوت دردہر چمن کی وہ انہم کافر پس در ہم ادھر ایک مسلمان نبوت تو تو آپ نے دیکھا جو اپنے آپ کو ساری دنیا میں بنہا جانے اگر اس کو کوئی کافر کہے تو یہ سمجھ لو کہ پھر دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے یعنی آپ سمجھیں میری بہن کا مطلب دردہر چمن کی وہ انہم کافر پچاس برس ابو طالب نے رسول کی قدمت کی اور ابو طالب ساری دنیا میں اکیلے محافظ ہے رسول کے اور وحی کے اگر وہ بھی کافر ہو گئے تو دنیا میں مسلمان زردار چمن اکیل وہ انہم کافر پس در ہم در اک مسلمان ابو اگر بولی سینہ کو یہ ناز ہے کہ میں دنیا میں تن ہوں تو ابو طالب کو تو زیادہ حق پہنچ کر اور کون ہے محافظ اور ایسے ہی ابو طالب کی اولاد میں ایک کے بعد جب ایک آیا تو اس نے اپنے اکیلے ہونے کا اعلان کیا علی شفین کی لڑائی میں کہہ رہے ہیں کہ علی کو کمزور نہ جانو اگر سارا عرب مجھ اکیلے لڑنے کے لئے آئے تو میں ہوں نہ موڑوں گا تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک راہ علی ہے ایک راہ علی ہے اور ایک راہ ہے جو غیر علی کی راہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ نوجوان طفقہ ہے ان کو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں چاہیے بہت سے بچے تو ایسے ہیں کہ چوبیس سال ہو گئے پچیس برس ہو گئے وہ بھول بھی گئے ہوں گے آگرے کو شہید سالس کو ان کو کیا یاد ہو گا مگر تمہید کے طور پہ جیسے جیسے وقت ملے گا میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوئی کروں گا اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی ابو علی سینہ کو کافر کہا کافر کہا اور چاہا حکومت وقت سے کہ سزا دی جا لیکن ابو علی سینہ نے اپنے لئے ہجرت کو پسند کیا انہوں نے جگہ چھوڑ گیا وہ ہٹ گیا وہ ہٹ گیا یعنی انہوں نے موت پسند کی شہادت نہیں شہادت خاجہ نصیر الدین تو سے ابو علی سینہ کے متعلق ایک بات یاد رکھیں گے ان کا سن وفات چار سو سنتیس ہجری ہے ابو علی سینہ چار سو سنتیس ہجری ہے ابو علی سینہ نے حکمت ولیاء فارابی تھے محمد ابن محمد ابن ترقان فارابی جن کا سن وفات تین سو انتالی ہجری ہے یعنی محمد ابن یعقوب قلینی کے دس برس بار محمد ابن محمد ابن ترقان فارابی سے حکمت کو لیا ہے ابو علی سینہ نے وہ کہتے تھے کہ جب تک میں اغراض ما بعد طبیعہ کو نہیں پڑھا فارابی کی میں حکمت کو سمجھ نہ سکا بو علی سینہ کے اشارات پر قادہ نصیر الدین توسی نے شرح لکھی شرح اشارات قادہ نصیر الدین توسی کی اہم ترین کتاب ہے جس کا حوالہ بار بار اقبال دیتے قادہ نصیر الدین دوسری کو ان کے دور کے اہم ترین قادی نے کفر کا فتوہ دے دیا اور کہا کہ یہ کابل اور اس فتوہ دینے والے کا نام تھا نظام الدین اور وہ شاعر بھی تھے تو قادہ جات نے اس کے لئے بھی چار مصرے کہے وہ آپ یاد رکھیں نظام الدین نظام اور کافر خانر نظام الدین نظام اگر مجھے کافر فکار رہا ہے فکار چراغ کذب را نبوت فروغ جھوٹ کا چراغ زیادہ نہیں جلتا نظام دین نظام اگر کافر خانر چراغ کذب را نبوت فروغ جھوٹ کا چراغ زیادہ روشن نہیں رہت مسلم خانر مشکور کہ نبوت وہ مجھے کافر پکار رہا ہے میں اس کو مسلمان پکار رہا ہوں کیوں کہ نہیں ہے مقاف دروغ جو دروغ وہ بھی جھوٹ مول رہا ہے میں بھی جھوٹ رہا ہوں زائرہ محفل ولادت ہے میلاد کی محفل ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے خوش رہنا چاہیے یہ باتیں مادی کی ہیں مگر دل پر نقش ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں نظام دین نظام اور کافر ہم خانت چراغ کذبر نبوت خروغ مسلمان خان مشکور کہ نبوت مقاف دروغ جز دروغ وہ جھوٹ رہا ہے میں بھی جھوٹ ہو اس نے مجھے کافر کا مسلمان کو میں کافر کو مسلمان کو ہوں تو قادر نبوت دین افتوسی کے لیے بڑی سادشیں ہوئیں بڑی سادشیں ہوئیں اور یہاں تک ایک وقت ایسا نازک آیا نازک آیا کہ حلق خوا ابھی مسلمان ہوا تھا اور یہ واقعات آپ کو معلوم ہے یہ چھے سو چھپن ہجری سے پہلے کے اس لیے کہ خادہ نصیر الدین توسی کا سن وفا چھے سو بہتر چھے سو بہتر ہجری حلق ابھی ابھی مسلمان نباتہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور بہت ماں کو چاہتا علماء عام گریبا چار امام اصر سے اتارے ہوئے خلاق خان کے پاس پہنچے تازیت دی اور تحضور قیامت آگئے آپ کی ماں کا سایہ سب سے مر گیا اور ہم کو جو پریشانی ہے وہ یہ کہ آپ معلوم قبر میں سوال ہوگا منکر نقیر آئیں گے آپ کی ماں وہ زبان سے واقف نہیں ہے اس لیے کوئی ایسا فصیح البیان جواب دینے والا ساتھ دفن کر دیا جائے جو منکر نقیر کا فورا جواب دے اور ہمارے دور میں خازہ نصیر الدین توسی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے اس لیے اس کو ساتھ دفن کر دینا چاہیے اس کو ساتھ دفن کر دینا چاہیے حلاق خان نے خازہ نصیر الدین سے کہا کہ یہ فدا کاری ممکن ہے یہ وقت عیسار ہے اور میں اپنی ماں کو بہت یاد آدی رکھ ہوں فدا کاری کے لیے تو پیدا ہی ہوا ہوں مگر یہ ہے کہ تم نے دودھ پلایا تھا تم نے بچے کو پالا تھا تم نے غذا دی تھی تم ہوں گے اور آپ سے جو سوال ہوگا یہ ہزاروں کو کیوں خطل کیا یہ دلستر کسی کیسے ہوئی یہ اتنے ممالک پہ حملے کیسے ہوئے یہ اتنی خوری تھی کیسے ہوئی تو آپ کو جواب اور مشکل ہو جائے گا اس لیے مجھے تو اپنے لیے رکھئے اور یہ چاروں مجھے تو اپنے لیے محفوظ کیجئے مجھے تو بڑا جواب دینا ہے سوالات آپ سے زیادہ ہوں گے کہ بہت ساتھ کہتے ہوں اس لیے کہ تم سے بہتر کوئی برہان اور دلیل سے بات کرنے والا نہیں ہے تم میرے ساتھ رہو گے اچھا بلا ان چاروں اور دیکھا آپ ان کی والدہ کی قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا حلاق حکم تھا کہ ان کو دفن کر دو خاجہ نصیر الدین توسی نے ایک راہ نکالی اور یہ بتلایا کہ کفر اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے کفر کا اعلان آسان نہیں ہوتا ہے خاجہ نصیر الدین توسی کے شاگر ہیں حسن ابن یوسف ابن متحر ہل اللہ میں ہل لی ان کا سن وقات سات سو چھبیس خدا تند قا الجائے تو کے دربار میں یہ گئے اور سموں کو عمر حق کی طرف راجے کیا دین حق کی راہ دکھ لائی اور ان پر بھی کفر کا فتوہ دیا گیا اور کہ اللہ میں ہل لی لیکن قصہ یہ تھا کہ حکومت وقت نے سہارا دیا اور ایسا سہارا دیا کہ اللہ میں ہل لی نے کہا اچھا تم مجھ کو کافر کہتے ہو اب میں یہ بتلا ہوں گا کہ اس پورے سلسلے میں کون کون کب تک کافر رہا اور یہی وہ منجل تھی جہاں جلال حل لی نے کام کیا اور نحج الحق جیسی کتاب انہوں نے لکھی اور یہ بتلایا کہ عقیدے کا مقام کیا ہے انسان کے لیے کن عقائد رکھنا ضرور دیے اور جو انعقائد سے ہٹ جائے اس کا مقام کیا ہے اس کے بعد کی تفصیل کو ظاہر ہے کہ احترام میں مربرداشت نہیں کرتا اس لیے رکنا پڑتا ہے کہ نحج الحق کے لکھنے کے بعد بابشاہ وقت نہیں کس کس کو بلا کے یہ پوچھا کہ بتاؤ اپنے بزرگوں میں سے کس کو مسلمان سمجھتے ہو اور کس کو کافر تو ظاہر ہے کہ جہاں تلوار سر پر لٹکتی ہو اور پاکشاہ وقت کا اندیہ معلوم ہو تو بہت سو نے کہا آپ نے آبا و عزاد کو بھی کہ وہ کافر تھے بزرگوں کا تس کہہ رہا کیا ہے یہ کتاب اس شان سے آئی کہ دو سو برس تک اس کتاب نے ایک تحلقہ مچا دیا عالم اسلام یہاں تک نو سو ہجرین کے آباد اور یہ کہا گیا کہ یہ افتال باطل ہے اور اس وقت کو سو برل بھی مکمل نگزرے تھے کہ نو سو تریانوے ہجری میں حضرت قاضی نور اللہ شوستری لاہور میں آئے اور لاہور ہی میں قاضی انقضات کے عہدے پر معمول کیے گئے اور یہاں انہوں نے کتاب لکھی اس کا جواب دیا احقاق الحق اس کتاب کے متعلق صرف ایک جملہ بت لاؤں اس کتاب کے متعلق فارسی اور عربی شارہین نے یہ لکھا کہ اس کتاب کی نہ تو شرح ممکن ہے نہ ترجمہ ممکن بڑی عجیب بات ہے اس کتاب کی نہ شرح ممکن ہے نہ ترجمہ ممکن ہے فقط اس واسطے کہ ایک طرف تو اسطلاحات علمیہ کے دریاب رہے ہیں اور دوسری طرف فکر اتنی بلند ہے کہ اگر ایک لفظ بھی ترجمہ میں چھوٹ جاتا ہے تو جملے کے جملے سمجھ میں نہیں آتے اس لئے لوگوں نے اپنی کوششوں کا دورہ کیا ہندوستان میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ اردو میں قاقلق کا ترجمہ ہو مگر وہ کوشش ادھوری رہی اب خم میں آج جلدوں میں شرح کی گئی مگر شرح ایسی کہ پہلے اللہ میں ہلی اس کے بعد روز بہار اس کے بعد خادین اللہ شستری ایک ایک مسئلے اور بس اور اس کے سوا کچھ نہیں اور ہاشیہ کہ کون کب پیدا ہوا جس کا نام لیا یا جس حدیث کے متعلق گفتگو کی اس حدیث کے متعلق تواتر سے ہے یا ہاتھ سے ہے یا کیا یہ تو اب گفتگو یہاں جگائی اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی کافر کہا گیا ان کو بھی کافر کہا گیا بہت اس مقام پہ قتل ہوتی ہے کہ جہاں جہاں یہ کفر کی اسطلاح آئی ہے وہاں انسان نے ذور کی کوشش کی وہ کسی مرتبے کا ہو کہ یہ ٹل جائے یہ ٹل لیکن نور اللہ شیفتری کی طبیعہ کئی عالم تھا کہ یہ پریشانیوں کو خود مول لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے یہ مول لیتے تھے وحمتوں کو اور خوش ہوتے تھے اور ایسے موقع پہ ایک عجیب شیر کہا جب اقاق الحق کو شایہ لکھا اور ان کے شاگردوں نے اس کی نقلیں لیں کہ کا خوش پریشان شدہی بات نگفتم نوری نوری ان کا تخلص ہے کیا اچھے پریشان ہو گئے کیا اچھے پریشان ہو گئے نوری ہم نہیں کہتے تھے آفتی انسر و سامان تو دار ادر پائے کہ یہ تیرا سر و سامان تیرے لیے آفت بننے والا ہے ہم نہیں کہتے تھے یہ خوش پریشان کی ترکیب دیکھئے خوش سبات سبات قدم کہ کہنے لگے کہ اندر حساب اپنا پہلے تعریف کروائے اندر حساب خلاص معنی و سورت میری خابلیت یہ ہے کہ معانی و سور کا خلاصہ ہوں سوات واو رے یہ کیا تعریف ہے آپ معلوم ہیں یہ حکمت کی تعریف ہے سورت کو معنی میں بدلنا حکمت ہے جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کو معانی میں بدل دینا حکمت ہے اندر حساب خلاص معنی و سورتم اندر نصب سلال زہرا و حیدر اندر نصب سلال حساب وہ ہے نصب یہ اور شکر خدا شکر خدا کہ چون حسن غضنبی نیم یعنی نعاق والد نننگ مادر اللہ کا شکر حسن غضنبی نیم کہ جس کو اس کے باپ نے آخ کر دیا ہو یا جو اپنی ماں کے لیے محترم نہ رہو اب دیکھئے اس کی جلالت کا جلالت کا عالم کہ کتنا confidence ہے اپنی ذات کتنا تیار ہے ایک انسان لڑنے اور مرنے کے لیے اکیلا دنیا مقالف ہے شکر خدا کہ چون حسن غض نبی نیم 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 اس کے بعد بے اختیار کہا کہ دیکھئے یہ مندل دیکھئے کیا مندل ہے ترجمہ کروں یا نہ کروں اس کو تو آپ بعد میں سوچیں آپ کو علم ایک لفظ آپ کے روز مرہ میں ہے حضب زائل عبارت کو پڑھئے زائل زال یہ لام زائل کے معنی نیچے کہیں تو فرماتے ہیں کہ فرزند را کہ طبع پدر در میں ہاد نیست وہ بیٹا جو باپ کی صلاحیتوں کو فطرت نہ پائے پاکی یہ زائل مادر ہو نیست باور کچھ آپ سمجھ رہے ہیں شیئر ترجمہ نہ کروائیے ٹھیک ہے فرزند را کہ طبع پدر در نی ہاد نی فا کی زائل مادر ہو نیست باور تو اب ایسی حالت میں حسن غز نبی نے اس قضیے کو اکبر کے سامنے پیش کی اور کہا حضور یہ شیئر اور یہ میرے کب بلاو بلاو لاہور سے طلب کیا کہ کیا بہت کچھ نہیں میرے شیئر میں نے اور اس کے لئے اور آپ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد میں کوئی آپ کے دشمنوں کی مدھا سرائی کرے تو آپ کا فیضلہ جا ہوگا کہ میرا فیضلہ یہ ہوگا اور کہ اس کو قتل کیا جائے کہ یہ سید ہے رسول کی اولاد میں ہے اور رسول کے دشمنوں کی مدھا کر چنانچہ اکبر نے وحی حکم سنایا سید حضن غزن نبی قتل کر اکبر کا دور قتل ہوا اور یہ دور ظالباً ایک ہزار چودہ ہجری میں اکبر کا دور خد اب یہ پانچ برس رہ گئے جس میں اب ساری طاقتیں ایک جگہ ہوں اور ایسے میں اعلان کیا گیا کہ قاضی صاحب علال اعلان ہم کو برا کہ علال اعلان تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ان کے لیے کتنی راہیں تھیں علماء ایران کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی علماء اعراق کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی پاک باپ شاہ ایران آدمی لاہور آگے کہ ان کو ہٹا دیں ان کو ہٹا دیں جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آج عوجت کی تقلید نہ کروں تو کب کروں اگر یہ موقع آپ سے نکل جائے تو اب کونسا وقت آئے گا یہ جملے کو آپ سمجھیں امام حسن کی ایک پوتی ہے ستی نفیسہ ستی سییدتی اس کو ستی ستی نفیسہ مصر میں دفعے ہیں ان کا سن کوئی نووت کے قریب ہو چکا تھا اور دن بھر روزہ اور سلاوت میں وقت گزار جب بہت بیمار ہو گئیں تو ان کے معالی نے کہا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں تو جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ زندگی بھر اسی حسرت میں میں نے وقت گزار رہا کہ روزے کے عالم میں مروں اب جب موت آئی ہے تو روزے سے روک رہے ہو ان کا سن کوئی نووت کے قریب ہو چکا تھا اور دن بھر روزہ اور سلاوت میں وقت گزار جب بہت بیمار ہو گئیں تو ان کے معالی نے کہا اب آپ روزہ نہ رکھیں تو جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ زندگی بھر اسی حسرت میں میں نے وقت گزار رہا کہ روزے کے عالم میں مروں اب جب موت آئی ہے تو روزے سے روک رہے ہو یہ ستی نفیسہ کا جواب تھا تو آپ نے کہ دھرانے کی تربیہ دیئے ہے کہ آردو یہ شہادت میں تو سب کچھ کیا ہے اب ہٹا رہے ہو شاہ کو جواب جی آئی کہ اس وقت نہ ہٹائی علماء کو جواب خط کتاب علماء کی موجود نسخ بھیج شاپ میں اور طبعہ کا کوئی انتظام نہیں تھا سدھا نسخ بھیج سارے ایران اور عرب میں کہ محفوظ کر دی اور اس کے بعد اب وقت آیا تو ایسا وقت آیا کہ یہ آخری منزل گفتگو کا آخری حصہ وہ یہ کہ جب قاضی نور اللہ شیف سری بہت چھوٹے بچے تھے تو ان کے باپ جن کا نام تھا شریف الدی وہ بھی بڑے عالم تھے اور وہ ابراہیم قطیفی کے شاکر تھے ابراہیم قطیفی ابن فہد ہلی کے سلسلے کے ہیں تو ایک بات آپ کو رکھنا چاہیے قاضی نور اللہ شریف سن وفات ایک صفر ایک نو ایک ہزار انیس یعنی ملا باقر مجلسی سے پہلے یعنی ملا تقی مجلسی سے پہلے یعنی شیخ بہاودین حام عاملی سے سینی انہیں ایک ہزار انیس وفات اور نو سو تریانے میں آئے ہیں لاہور تمام علوم کی تکمیل کر کے اور سو سے زیادہ کتابیں انہوں نے قرآسان میں لکھیں مشہد تو اب ان کے والد نے ان کو نزدیک بلایا اور کہا بیٹے ایک ربائی یاد کرو گے تو کہا کیا اب باپ نے بیٹے سے کہا یہ سلسلے کو دیکھی ہے شکر کو رواہی کیا تو شریف الدین نے جو بیٹے کو رواہی یاد دلائی بچپن میں وہ یہ تھی چن خون تریخ خصم بد گوہر تو جب تیرا دشمن تیرا خون بہائے گا جب تیرا دشمن تیرا خون بہائے گا شد خون تو سرخ روحی محشر تو تیرا خون محشر میں تیری سرخ روحی کا باعث بنے گا محشر جب جب تیرا دشمن تیرا خون بہائے گا تو تیرا لہو تیری سرخ روحی کا باعث بنے گا لیکن لیکن سوزت دل زون کہ کشتہ دشتی وہ تو شما لیکن میرا دل بیٹے اس بات سے جل رہا ہے کہ تو اس عالم میں قتل کیا جائے گا کہ جیسے شما کو بھوکنے والا پوری طرح جھک کر اس کو بھوکے اور کوئی شما کو بچانے والا نہ سوزت دل زون کہ کشتہ گشتی وہ شما جو دشمن تو کس نبوت پر سرے تو باپ نے بیٹے کو بچپن میں یہ ربائی یاد دلائی یعنی باپ سید سہی النصب یہ جان رہا تھا کہ علی ابن الحسین کا یہ پوتا اپنی قربانی سے علوم کو تازہ کرے گا یہی ہوا اور ایک ہزار انہیں سجری میں جب ان کو قتل کا حکم سنایا گیا تو انہوں نے بچپن کی یہ ربائی پڑ رت نہیں کی اس ہزار نہیں گیا کسی کی خلصی نہیں بتلائی مگر خدا جوا ہے جب تک احقاق الحق دنیا میں باقی ہے یہ کتاب صحیح معنی میں تصفیہ کرتی رہے گی کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے اسلام کہاں ہے اور خبر کہاں ہے یہ ہے وہ کارنامہ حضرت سید سجاد کی اولاد میں سے ایک بزرگ تھا کہ جن سے میں آپ کو معنوس کروانا چاہتا تھا ان کے مطالق پڑھنے کی کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ہم پر اگر احسان ہے تو باد کربلا باد کربلا اگر کسی نے اسلام کو بچایا ہے اور کسی نے اگر حکومت کے اور ظلم کے پنجے سے دین کو نکالا ہے تو وہ سید سجاد کے سجدے تھے اور وہ سید سجاد کی اولاد تھے کہ مسلسل قربانیاں دیں کہیں زید کی اولاد شہید ہو رہی ہے کہیں حسن ابن زید کی اولاد شہید ہو رہی ہے کہیں حسین اغذر کی اولاد شہید ہو رہی ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آج زید سادہ عابد سادہ عابد بیمار کی اولاد بجا طور پر فقر کر سکتی ہے کہ ان کا اسلام پر احسان ہے ان کے جد کا اسلام پر احسان ہے اور ہم ان کے احسان کو کبھی بھی پراموش نہیں کریں گے واقر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين خدا بندہ واسطے سے حضرت سید سجاد کے ہمارے اس مجمع میں جن جن کو کوئی پریشانی لاحق ہو ان کو اس پریشانی سے نجات دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر جو حیدان نے ان کی حیدانیوں کو دور کر سید سجاد کی دعایں ساتھ ہیں اللہ تم کو تمہارے گھر والوں کو تمہارے بچوں کو تمہاری اولاد کو کامیاب و کام رام کرے ایک مرتبہ سلوہ اور ایک مرتبہ سلوہ ایک مرتبہ بہاوہ دے بلند مرتبہ سão سیکھesy عراء بچوں سا واقع ... سا واقع ... موسیقی